میرا نام ڈاکٹر محمد اکیل ہے آج ہم بات کریں گے مردوں میں پشاپ کے حوالے سے ایک تکلیف جو کہ ان کے پروسٹیٹ یعنی جس کو کہ عام زبان میں مردانہ غدود کہا جاتا ہے اس سے تعلق رکھتی ہے دیکھیں مردانہ جو غدود ہے یا پروسٹیٹ ہے اس کے بڑھ جانے سے پشاپ کی کچھ جملہ علامات پیدا ہوتی ہیں جس کو کہ جو مرد ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ یا تو شگر کا آرزہ اسے ہو گیا ہے یا پشاپ کا انفیکشن ہو جانے والی جیسی علامات ہوتی ہیں لیکن جب اس کا ہم الٹرسون وغیرہ کرواتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ اس کا جو پروسٹیٹ ہے اس کا جو حدود ہے وہ بڑھ چکا ہے اس کے علاوہ مزید بھی کچھ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اس کو ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے فرق کرنے کے لیے کہ ان کو پروسٹیٹ کا آرزہ ہے یا ان کو پشاپ کا انفیکشن ہوا ہوا ہے بہرحال یہاں پہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس پروسٹیٹ بڑھنے کی یا مردانہ حدود بڑھنے کی علامات کیا کچھ ہوتی ہیں اور کن عمر کے لوگوں میں یہ ہمیں تقریف دیکھنے کو ملتی ہے اکثر تو یہ ہے کہ جو بزرگ ہیں ہمارے تقریباً ساٹھ سال سے عمر جن کی زیادہ ہوتی ہے ان میں پروسٹیٹ کا آرزہ یا اس کا بڑھ جانا عام طور پر زیادہ دیکھا جاتا ہے لیکن آج کل ڈبلی ایچو کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے مطابق تیس سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں ہر سال اس کی شرعہ آٹھ پیسٹ اضافی دیکھنے کو مل رہی ہے اب یہاں پہ یہ چیز پہلے علامات ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں علامات میں اس کا کیا ہوتا ہے کہ پشاپ کا بار بار آنا جلدی جلدی آنا اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ارجنسیز کی بڑھ جانا پشاپ پہ وہ کنٹرول نہیں روک پاتا یعنی پشاپ پہ کنٹرول نہیں رہتا کہ اگر اسے پشاپ ابھی آیا ہے ایک ارج ذہن میں اس کی پیدا ہوئی خیال کہ مجھے یورین کرنے کے لیے واشروم جانا ہے تو وہ فوری طور پہ واشروم یا جو پشاپ ہے وہ نکلنے والی کفیت ہو جاتی ہے اس کو روکنا پشاپ کو مریض کے لیے مشکل ہو جاتا ہے دوسری آپ یہ دیکھتے ہیں کہ رات کو بار بار پشاپ کے لیے اٹھنا پڑتا ہے مریض کو چوتھی آپ یہ علامت دیکھتے ہیں کہ جو بزرگوں میں بڑی تکلیفتیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ جب واشروم جاتے ہیں پشاپ کرنے کے لیے تو ان کو کافی کافی دیر پشاپ کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے پشاپ کرنے کے لیے پشاپ چالو ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پشاپ کرنے کے لیے ان کو زور لگانا پڑتا ہے تو اس کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو پشاپ چالو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ رستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے ٹھہر ٹھہر کے یعنی کہ رکاوٹ پشاپ جاری ہونے کے بعد اس میں رکاوٹ کا احساس ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم جو اس کی مزید علامت یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ قبض کا ہو جانا اکثر پایا جاتا ہے کیونکہ پروسٹیٹ کا جب سائز بڑھتا ہے تو وہ ریکٹم پہ ایک بوجھ والی کیفیت ڈالتا ہے جس کی وجہ سے اس جو مرد ہے یا مریض ہے اس کو قبضیت والی کیفیت اکثر دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروسٹیٹ کے جو مریض ہیں ٹھیک ہے اور ان کا جو ایک اس کیفیت کی وجہ سے نید کم ہونے کی وجہ سے ایک نفسیاتی ڈباؤ کا بھی شکار ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں جہری بات ہے جب نین پوری نہیں ہو رہی ہو اور ان کی جو پشاپ کی علامات ہیں یعنی وہ واشون جاتے ہیں تو ایک پشاپ کرنے کے لیے ان کو کافی دیر تک انتظار کرنا پڑے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں ایک ڈپریشن والی کیفیت ہو جانا عام سی بات ہے اچھا یہ اس کی علامات ہو گئی اب آ جاتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں یہ کس وجہ سے ہوتا ہے تو دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ جو مردانہ ہارمون ہے اس کا لیول کم ہوتا ہے اس کی وجہ جو پروسٹیٹ ہے اس کی سنسٹیویٹی پیسٹو سٹیوان کے لیے بڑھ جاتی ہے اور اس کی زیر اثر اس کی جو مطلب ایک سائز ہے وہ بڑھنے لگ جاتا ہے تو اب ہم اس کو کنفرم کیسے کرتے ہیں مختلف قسم کے ٹیسٹ موجود ہیں جیسے کہ الٹرسونو گرافی کروانے سے ہمیں پتا چلتا ہے سیٹی سکین کروانے سے ہمیں پتا چلتا ہے ریڈیالوجی کے مزید ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک پروسٹیٹک سیرم انٹیجن ہوتا ہے پی ایسے جسے کہا جاتا ہے اس سے یہ کنفرم کیا جاتا ہے کہ یہ پروسٹیٹ کا جو سائز بڑھا ہوا ہے یہ بینائن ہی بڑھا ہوا ہے اس کا آیا کینسر سے یا اس قسم کا کوئی تعلق تو نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا کینسر بھی ہو سکتا ہے پروسٹیٹ کا جو کہ ہڈیوں کی طرف پھر ملگننسی کی طرف جاتا ہے تو عام طور پر جو پروسٹیٹ کا جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں صرف پروسٹیٹ کا جو سائز ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ مسانے کی جو میڈل والی کفی تو میڈیم ہوتا ہے یعنی کہ یہ سمجھنے کے پشاپ کی نالی ہے وہاں پہ وہ پریشر ڈالتا ہے وہ پریشر ڈلنے کی وجہ سے پشاپ میں وہ رکاوٹ والا سلسلہ ہو گیا دیر تک انتظار کرنا بار بار اٹھنا یہ والی کفیت وہاں پہ نمودار ہوتی ہے اچھا اس کے ساتھ ہم یہ ہوتا ہے کہ دیجیٹل ریکٹل ایگزیمنیشن کیا جاتا ہے مکر میں اوملی ڈال کے اس کا جو پروسٹیٹ کتنا بڑا ہوا ہوا ہے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس کے ساتھ سی بی سی یورین آری وغیرہ پشاپ کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے انفیکشن جانچنے کے لیے دیفرینشن ڈائیگنوزز بنانے کے لیے تو یہ ساری کے ساری علامات اس کے ساتھ لیٹ کرتی ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ پروسٹیٹ کا علاج کیا کیا جائے بڑھنے کا بینائن پروسٹیٹک ہیپرپلیشیا کا یا پروسٹیٹ اگر بڑھ جاتا ہے تو اس کا علاج کیا کیا جائے تو علاج کے حوالے سے دیکھیں مختلف جو طریقہ علاج ہیں وہاں پہ میڈیسنز بھی موجود ہیں اس سے بھی کنٹرول ہو جاتا ہے اور ایک جو ہے سرجری بھی اس کا ایک اپشن ہوتا ہے لیکن سرجری ہم ریکومنڈ نہیں کرتے بینگ ہومیوپیٹک پریکٹیشنر ہم یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیٹک میڈیسنز میں اتنی اپیکیسی ہے ضرور موجود ہے کہ اگر آپ ہومیوپیٹک میڈیسنز یوز کریں تو پروسٹیٹ کا جو سمٹمز ہیں پہلے وہ بہتر ہوتے ہیں اور پروسٹیٹ اپنے سائز پہ دوبارہ شرنکیج کی طرف بھی آتا ہے لیکن یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے یعنی کہ آپ کی جو سمٹمز ہیں جو علامات ہیں جس کی وجہ سے مریض تکلیف میں ہے وہ تو الحمدللہ چند ہی دنوں میں بہتر ہو جاتے ہیں اور پروسٹیٹ کا جو سائز ہے یا جو اس کا وزن بڑھ رہا ہے وہ ویڈ ٹائم ایستہ ایستہ قدرتی ایک عمل کے نتیجے میں واپسی کی طرف دوبارہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے ہومیوپیٹی میں بہت ساری بہترین قسم کی عدویات موجود ہیں آپ کے اگر کسی عزیز و اقارب میں سے کسی کو بزرگوں میں سے کسی کو اگر پروسٹیٹ